پہلے تو وہ ایک تجربہ کیا تھا وہ ایک ٹریل رکھتے اس میں رکھا ہے تو وہ روٹی کنارے جلدے تھے پھر سوچتا رہا ہوں یہ پچھلی اتوار کی بات مجھے لگتا ہے کہ یہ فیزیبل نہیں ہو سکتی چونکہ اس پر لیبر پاوسٹ اور یہ باقی معاملات اور مارکٹ میں پرائس مینیمم ٹوئنٹی ڈوز یعنی کسی بھی کوئی بیادمگرہ فارمنگ شروع کرنا چاہتا ہے صرف ایک فی میل سے وہ کیسے راؤنڈ سیونٹی یا ایٹی کے آس پاسٹے کے بھی ٹوٹل زندہ سیونٹی ریبیٹس جو ہیں ان کے پاس جمع ہو گئے اور وہ سارے کے ساری میزے میں اس کا پورا سیاہ کو سباگ ہے جو اسے بتاتا ہوں مختلف تجیدوبار کے بات جائیں تو یہ میں نے کہا رہا ہوں کہ انڈیا کی ویب سائٹ سے جائیں تو تیس پیسر جائیں تو گندم کا چوکر تیس پیسر جائیں تو مکئی میں نے خالص مکئی آٹھے کی شکل میں لیا جو کہ علاقے میں تیسیوئی ملتی ہے اور بیس فیصد انہوں نے کہا تھا تیسیوئی اس میں مطلب اس کا جھرکہ الگ نہیں ہوا نہیں وہ مکئی کا دانہ پیسر ہوا تھا میں نے کہا بھائی اس میں سب کچھ ہوگا اور پھر بیس فیصد انہوں نے چنے کا دل کہا تھا تو وہ میں نے چنے کا بیسن لے لیا کیونکہ وہ محلے میں موجود تھا ایک کلو میں لے آئے ہوں بیس فیصد یہ ہوگی بیس فیصد انہوں نے یہ شاید آپ نے کہا تھا چاول کی پرانی کا میرے ذہن سے نکل گیا لیکن یہ ٹوٹا چاول یہ میں لائے ہوں اور یہ چاول میں نے دیکھا تھا یہ اس میں جو رفان کا چوکر ہے یہ مکئی کا چوکر ہے اس میں بھی یہ کچھ معمولی مقدار انہوں نے چاول ڈالا ہوتا ہے یہ چاول لیا ہے اس کو پانی میں وہ گھول کے اور وہ آٹھے کا جیسے ہوتا ہے ہلکا پھر کا گھول کے اورسکی تو ایک سینٹی میٹر موٹی جو گھول روٹیاں جو بنا لیا اور وہ ٹھک ہو گئی تو پھر یہ جو عام جو گیس تندور ہوتے ہیں پہلے تو وہ ایک تجیوبہ کیا تھا وہ ایک ٹریر رکھتے اس میں رکھایا تو وہ روٹی کنارے جلدے تھے پھر سوچا رہا ہوں یہ پچھلی اتوار کے بعد ہے تو پھر وہ اپنے اس کے لئے میں نے ایک ایسے بکس کسام کا جیسے دیزائن کیا ہے جس جال سے ہم یہ کیش بناتے ہیں اس جال کو یہ نیچے بھی تقریباً سات انچ بائیں نو انچ اپنے اس کے اوون گیس تندور کے حساب سے ایک یعنی ایسے شیلف سے بنا دیا اور بیج میں بھی شیلف لگا دیا یعنی روٹی اگر اس کے اندر میں نے رکھی ہے جیسے یہ میرا ہاتھ ہے تو اس کو اوپر نیچے دائیں بائیں سب طرف سے کیونکہ یہ جال لگاوا تھا اور ایک وقت میں جنہیں پہلے ایک روٹی میں نے بنائی تھی تو وہ تقریباً چھ سات منٹ میں جائیں تو وہ بیک ہوئی تھی میں نے کہا یہ ایک ایک روٹی کے لئے چھ سات میٹ تو نہیں گزار سکتا تو ایسا ہو کہ ایک وقت میں میرا ایک کلو جو ہے تو وہ میٹریل جتنی بنائی ہیں کوئی چھ سات روٹیاں بنائی ہیں اکٹھی رکھ دیا اور اوپر اسے ڈکنا بن کر دیا تو وہ جو ہے تو وہ بیک ہو گئی ہے تو وہ جب بیک ہوگئی ہے تو وہ جب بیک ہوگئی ہے تو ایک تو وہ کمپریس اس میں بس معمولی نمی تھی وہ آٹا پک گیا تھا تو یہ جو یہ روٹی بنا پھر وہ جائیں تو جو ہی بس طور کے اور دیئے اور الحمدلللہ جائیں پرشان سے پہلے پہلے سب جائیں جائیں جن کو بھی ڈالے انہوں نے ختم کر دیا تھا تو اگر قوانٹیٹی کتنی دیا آپ نے ریبٹ سے یہ سو گرام جائیں تو ایک ریبٹ کی جائیں اور اس میں 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 نے وہ بھی ڈالا تھا یہ کیا کہتے ہیں میٹھا شکر شیرہ بھی جائیں تو شیرہ بھی جائیں تو شیرہ بھی جائیں تو شیرہ بھی جائیں تو چاول ٹوٹا چاول اور مٹر کا بیسل مٹر کا یا چنے کا جون سے بھی ایویلیبل ہے معمولی آپ تو فرق رہ گیا ہے یہ چیزیں دن بر دن مہنگی ہو رہی ہیں یہ اجناس جتنی بھی جائیں مہنگی ہو رہی ہیں اور اب اس میں جائیں تو ایک طور وہ ڈالنا ہے یہ سونف سونف کو جائیں تو گرینڈ کر کے مکس کرنا ہے کیونکہ یہ ونڈے کے جتنی بھی ریسٹیز میں نے دیکھی ہیں جو جتنی بھی ڈاکٹر ہیں تو اس کے لئے سپیشل فکی جائیں تو وہ گائے بینسوں کو دیتے ہیں میں نے کہا کہ جب میں اس فکی کے پیچھے پنجاب میں جائیں تو پھر ہوں گا سونف جائیں تو ہزمیں کے لئے وہ ڈالنا ہے دوسرا اس میں منرل مکس کلشیم کا ملتے ہیں وہ ڈالنا ہے نمک اور کالا نمک یہ بھی جائیں تو آپ ونڈے کی ریسپیز میں دیکھیں تو یہ آپ کو ملے لیں جو چیزیں آپ نے مکس کیا ہے اندازے کے مطابق اس کی نیوٹریشنل ویلیوز کیا بنتی ہیں مطلب سے پروٹین اندازے کے مطابق تقریب ان کتنا ہوگی ہیں مطلب آپ اس میں یہ خوراک بنایا ہے لیکن اوورال میں نے اس کو کمپیوٹ نہیں کیا لیکن اس میں یہ ہی ہے کیونکہ چنے کی دال کی وجہ سے نیوٹری پروٹین لیول زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ کوئی ٹوئنٹی کے قریب بن گیا ہوگا آپ مطلب کنسیڈر کریں لیکن اس میں یہ ہے کیونکہ چلیس ریبٹز کے لئے تو آپ کو کماز مجھے ڈیلی چاہ کے یہ چاہیے یہ پورے پروسس میں ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے چیزوں کو آپ مکس کرتے ایک تو بڑے آسانی سے بڑے اچھے انداز سے مکس ہو جاتے ہیں جب آپ اس کی روٹی بناتے ہیں پھر اس کو کک کرتے ہیں کک ہونے کے بعد جتنی بھی انگریڈنٹس ہیں ان کی ڈائیجیسٹن بہتر ہو جاتی ہے انیمل کے لئے یہ کوکنگ کا آئیڈیا ہے میں نے جو بڑی اس کو کوک کر کے ایک تو پیلٹس دوسرا میں نے جتنے بھی انٹرنیشنل لیول کے جو خاتور پہ جہاں مصر کے اندر اور جہاں پہ بھی دیکھا ہے جہاں ان کے پورے فارمز ہیں تو وہاں وہ دکھاتے ہیں ایسے چمنیز بنی ہوئی ہیں جو کہ ان کے فیڈ کی جو الگ سی بیلڈنگ ہیں اس میں ایسے چمنیز بنی ہیں تو وہ پیلٹس وہیں پہ جہاں فارم میں دیتے ہیں اور دوسرا ایک ونڈے والوں کی جہاں میں یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھا تھا ان کی فیکٹری کی تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے گائے بیلسوں کی اسپیشل قسم کی روٹی ڈیزائن کی ہے یعنی اس کی میں نے کہا جب وہ روٹی ڈیزائن کر سکتے ہیں اور دوسرا جہاں تو روٹی کی اصل میں اس روٹی کا فائدہ ہی ہے اس کو اگر جو ہے تو میں کیج میں یا اس میں ڈال دوں تو اس کو فنگس نہیں لگتا مقصان ہوا تھا اس میں یہ بھی ہوا تھا وہ فیڈ میں ڈالتا تھا اب وہ ڈالیا ہے تو اوپر اوپر سے کھا لیا نیچے سے چھوار دیا ہے پھر اوپر سے اور ڈال دی پھر اور ڈال دی تو جو نیچے جو تیر بنتی رہتی ہے تو نمی کی وجہ سے چونکہ وہ تو پانی میں مکس کر دیا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ نمی ہوتی ہے پچھلے دو تین چار مہینہ میں جہاں تو ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ ہوئے یہ یہ کھالے پینے کی چیزیں خاص طور پہ جانوہوں کی جو یہ چیزیں تو بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں مطلب سے عام غندم جائیں تو ستہ روپے آٹھا جائیں تو آٹھا جائیں تو ستہ روپے اور دوسرا جس طرح آپ نے کہے کہ یہ انڈیا کی ایک ویڈیو تھی اس میں یہ بتایا جاتا ہے مطلب یہ نارملی ریبٹ کا جو روٹین ہوتا ہے یہ فارم کو فارم بیری کرتا ہے اگر تو ایک فارم پہ چاراجات کا زیادہ استعمال ہو رہا ہے ستر فیصد اسی فیصد ساٹھ فیصد تک ان کی خوراک کا حصہ چاراجات ہے وہاں پہ اگر اجناس میں سے کوئی سی بھی چیز آپ نے کو دے دیں کپ دیں یا بغیر کپ ہوئے دیں تو وہ ڈائیسٹ کر لیتے ہیں لیکن جہاں پہ اگر چاراجات کا زیادہ استعمال نہیں ہو رہا یا عویل بیلٹی نہیں ہے وہاں پہ اگر یہ روٹی استعمال کریں گے تو کیا ریبٹس کے لیے یہ ڈائیسٹیبل ہوگی میرے خواہ سے تو مشکل ہے مطلب اس سے پرابلمز ڈیویلپ ہوگی جب فارم بدل جائے گا تو وہ ہوگی لیکن میرا جو ابجیکٹوز میں چل رہونا اس میں ایک 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 خوراک کا تناسب کیا ہے مطلب صبح کے وقت اگر میں یہ کنسلٹریٹ دے دیتا ہوں تو پھر شام کو جائیں رات لوسن پہ گزرتی ہے رات کو لوسن ہوتا ہے صبح دی لوسن ہوتا ہے صبح جائیں تو لوسن نہیں ہوتا صبح پر خالی وہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ونڈا کی شکل میں اور تیر کے ٹائم صبح سے اتنا ڈال دیتا ہوں وہ پھر شام تک گیا تو چلتا رہتا ہے صبح پہ حافظ چلتا ہوں پھر شام کو آ کر دیکھتا ہوں اور ایک ریبٹ کی کوئی آپ نے کوئی اندازہ لگایا ہے کہ ایک ریبٹ ایک دن میں کتنی کنزیوم کر لیتا ہے روٹی اور چارے جائیں چارے جائیں جائیں لیکن یہ روٹی کے حصے سے جائیں تو ساٹھ سے سر پر گرام جائیں ساٹھ سے سر پر گرام جائیں بچہ تک میں بیس تیس گرام کھا لیتا ہوں ہر ایک بریڈنگ ڈو کو میں ایک چھوارا دیتا ہوں کیونکہ چھوارا خجور دودھ پیلانے والی ریچ فرس رحمدللہ شکریہ جو ہی جاتا ہوں وہ اتنا اس کے عادی ہو گئے ہیں وہ چھوارا میرے ہاتھ موں میں جاتا ہے جان میٹھی چیز بھی ہے اور وہ بہت شوک سے جائیں تو ابھی تک جتنی بھی چیزیں جانوار خود شوک سے کون چیز کھاتے تو یہ گھاس کے بات شوطل ہوئی آپ نے برسین بھی استعمال کی شوطل اور لوسن بھی استعمال کر رہے ہیں دونوں میں کون سے کس آپ پر اچھے ریزلٹ مل رہے ہیں ابھی تک کوئی کمپیر ہے کیونکہ الوسن ابھی سٹارٹ کی ہے تو برسین جائیں تو پہلے چلتی رہی ہے تو ابھی اس بار وہ یہ پرشن کلیور شوطل کو تو یہ شوطل بھی اس بار کم ہی تھی ابھی جائیں دیکھتے ہیں لیکن شوطل میں مجھے ایک چیز یہ نظرات ہے کہ اس میں پانی کا وارٹر کانٹنٹ جائیں تو زیادہ ہے تو اب اگر جانوہ میں وہ کھا لیا تو اس کا پیٹ تو پانی سے بھر جائے گا اسی لئے وہ پشاپ بھی جالا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اتنی خلاق نہیں ملی جتنی کہ اس کی پارٹی کی جائیں تو یہ ریکوارمنٹ تھی تو یہ روٹی کی پکی ہوئی روٹی ایک سینٹی میٹر موٹی روٹی جو میرا ذہنی ہے اس میں جائیں خلاق مل جاتی ہے اور عام طور پر جسنے بھی لوگ جو بھر جانوہ کو بھی ورنڈا وارٹ ڈالتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ورنڈا ڈالنے کے بعد جانوہ کو پیاس لگتی ہے تو اس کے لئے پانی جائیں تو وہ کھلی مقدار میں اس کو دینا چاہیے تو یہ پیاس لگنے کا یہ ہے کہ وہ اس میں زیادہ مکئی کا ہوتا ہے اور یہ مکئی جائیں تو یہ چاہیئے آپ کا رفان کا ورنڈا ہو یا یا جونس ایر رفان کی فیڈ ہو یا دوسرے میزان والوں کی ہو یا یہ پانی جائیں تو جائیں جائیں وہ پانی جائیں 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 اس لئے جانوہ بھی مکئی جس میں مکئی کی مقدار جاتا ہو خائدہ تو اس کے اندر دی پانی کی طلب جائیں تو وہ زیادہ ہو جائیں اچھا اور آپ نے ہلکا پلکا مطلب گوشت کے سیل کرنے کا سیسرہ شروع کی ہیں جائیں جائیں اور جسے کہ کیمران کرنے سے پہلے آپ نے بات کی کہ آپ نے تین ریبٹ زبا کی ہیں اور تین ریبٹ سے آپ نے تقریباً ساڑھے چار کیجی تک کا گوشت کا نیٹ وہ آپ نے کسی ساتھ سے سیل کیا ہے اصل جو اس کا ریٹ ہونا چاہیے وہ تو میرے ہی ساتھ ہیں جو خالص گوشت ہیں جس سیٹ اپ میں چل رہا ہوں جس میں ایکسپینسز کر رہا ہوں کیونکہ میں تو خرائیات کر رہا ہوں اس میں پیسوں کو نہیں دیکھا لیکن جیسے ساتھ سے کر رہا ہوں یا کتنا ٹائم وہ لے رہا ہے تو یہ کم اسم دو ہزار روپے کیجی تو ہونا چاہیے لیکن اگر نہیں کیا تو اسٹارٹ کے طور پر پارہ سو روپے کیجی کے ساتھ سے کر لیا تو صحیح وہ پیکنگ میں تو یہ بارہ سو روپے پر کیجی جو ہے یہ میڈ کلاس لوگ تھے اپر کلاس تھے اپر کلاس اور یہ آپ کے جان پہچان ہوئے جہاں ان سے کوئی فیڈ بیک ملے آپ کو مطلب ایک دفعہ وہ کیا ہے پھر انہوں نے دوبارہ جائے تو اس کی ڈیمانڈ کیا ہے اب وہ آہستہ آہستہ جائے تو وہ ہو رہا ہے اچھا 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 ایک اور وہ تھا کہ اب اس کی وہ جو خال ہے اس بار جو ویسے تو ان کی وہ خال میں نے وہ اتار کے اور نمک ممک لگا کے خوش کی ہوئی ہے اچھا تو اس کی تتیری بھی لائے لیکن یہ کیا بودرہ سخت ہے میں دیکھنا کہ اس کا پرس پاس بنوائے جائیں یا جوتے بنوائے جائیں کیونکہ یہ نیزیلینڈ کی ماشاءاللہ سکن جائیں اچھا یہ نیزلینڈ وائٹ آپ نے زبائی کی ہے یہ سوہیل بھائی ہمارے کافی پرانے فارمر ہیں اور یہ دو وہ ہیں یہ دیکھئے گا کیمری کی ہانک سے اچھا انہوں نے سکن کو یوٹیلائز کیا اور پروسس کر کے گھر پہ رکھی اس کو نمک لگا کے درائی کیا پہر نمک لگا کے دو تین دن دو پہ رکھا ہے اچھا اس کو کافی دنوں تک بار بار پانی میں کچھ چیز ڈال کے تو کافی دنوں تک پانی سے یہ پروسس کرتے ہیں اس کے بعد جب یہ ڈرائی ہوتی ہے یہ نرم ہوتی ہے کوئی اس پر انڈے ملتا ہے کوئی اس پر تیر لگاتا ہے کوئی اس پر جانتا ہے لیکن ابھی میرے پاس جو موجود ہے یہاں پہ ہمارے لوکل ایکسپرٹس ہیں ان سے کبھی گفش پوری ہاتی ہیں ابھی فیلال نہیں ہوئی لیکن میں سوچ رہا کہ یہ جاؤں گا چمرے کی مارکیٹ میں انہوں نے کہوں گا کہ یہ فیلال تو یہ ہے بتاو اس کافی جوتا بن ستا ہے اچھا ہمارے دوست ہیں انہوں نے اس سے تریدیشنل ہوتے ہیں شوز ہیں ہمارے پشتو چپریاں چپریاں بھی دو اقسام ایک بند ہوتی ایک کھلی ہوتی ہے جو کھلی ہوتی ہیں تو وہ والے بنائے تھے اور ایک پکول جو چترالی ٹوپی ہوتی ہے وہ بنائے گئی تھی تھوڑے بہت اس پر ماشاءاللہ اس کے بال کافی جائیں اور اس کے بال بہت زیادہ بہت زیادہ اور بہت زیادہ تھک ہیں ہمارے پاس دوسری بریڈیشنل جس میں وہ دس بچے ہوئے تھے آپ سے جو اس کے جائیں تو وہ ملد ہیں چھے اس میں ملد ہیں آپ کے پاس ابھی ٹوٹل کتنے ریبٹس ہیں چالیس ریبٹس ہیں اور ویورز سوہیل بھائی کے پاس آج چالیس بچوں تک کا سفر یہ سفر صرف اور صرف ایک فیمیل سے شروع ہوا تھا ایسے ہی ہے جسٹ ایک فیمیل تھی ان کے پاس وہ ایک فیمیل آپیدہ لے کے آئے تھے یہاں سے کراس ہوئی تھی پھر آہستہ اس کی بریڈ بڑھتی گئی ایک فیمیل سے ایسے سمجھنے کے ڈیٹھ سال میں اٹھارہ مہینوں میں چالیس ہوگئے ہیں بلکہ اور جو نیس باکس میں موجود ہیں ابھی جو اس میں چار دوز فیڈنگ کے اس میں ہیں تو یہ کوئی سیمنٹی کے قریب ستر کے قریب ٹوٹل ریبٹس بنتے ہیں چھوٹے بڑے ملائے ابھی تین جائیں تو انہوں نے نیس بنائے ہوئے ہیں مطلب کہ یہ ایٹی نائنٹی کے آس پاس تک ہو سکتے ہیں انہوں نے امید ہے کہ مینیمم ٹوٹل ریبٹس کسی بھی بیادمیگرہ فارمنگ شروع کرنا چاہتے ہیں میڈ کے لئے تو اس کے پاس بیس مادائیں ہونی چیئے ہیں نیوزیلینڈ کی تو انشاءاللہ اس گرمی تک جائیں اگلا گرمی کے بعد جب اگلا سیزن شروع ہوگا تو اس طرح یہ بھی بچے سارے بہے ہو چکے ہوں گے ساری مادائیں بہی ہو چکے ہوں گے سوہیل بھائی کا جتنا بھی یہ سفر ہے تعریف کے قابل ہے بہترین ہے اس سفر میں اگر کوئی کمی بیشیاں ہیں تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ذاتی بزنس یا جوب کرتے ہوئے یہ ریبٹس پالے ہوئے اور اس وجہ سے انہوں نے باقاعدہ سے اس کیلئے کوئی سیٹ اپ نہیں بنایا بلکہ جھت کے اوپر ہی انہوں نے سیٹ اپ کو جو ہے منٹین کر کے رکھا ہوا بہترین ہے اس کے لئے ان کے پاس قوانٹیٹی بھی لیمیٹڈ ہے اور یہ ٹائم بھی جب بھی ان کے پاس ایکسٹرا ٹائم ہو اپنے جوب اور سروس کے علاوہ تو اس وہ ایکسٹرا ٹائم جو ہے یہ ریبٹس کو دے پاتے ہیں انشاءاللہ میں جب بھی ان کے سیٹ اپ پہ دوبارہ گیا تو ان کے سیٹ اپ کی باقادہ ایک ویڈیو بنا کے میں انشاءاللہ اپنے چینل پہ اشیر کرو آپ کو چون بتا رہے تھے تقریباً جائے تو آدھا گھنٹہ صبح میں دیتا ہوں آدھا گھنٹہ صبح میں دیتا ہوں آدھا گھنٹہ صبح اور یہ فورٹی ریبٹس آپ پہ بوجھ تو نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ اثر چیز ایک تو ہوتا ہے خوشی جسے وقت میں جاتا ہوں سب کو گاز ڈالتا ہوں سارے ماشاءاللہ کھا رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے جو خوشی آدمی پہ اندر سے محسوس ہوتی ہے تو اور کوئی فائدہ ہو نہ ہو اس کا کیونکہ خوشیوں کی خاصتی آدمی اور ان ریبٹس کو آپ گھر کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں کھانے کے لئے ہمارا دیسی سیکت تھا پہ دیسی سیکت تو وہ کٹھے زبا کیا کرتے تھے وہ سارے گھر میں ہی استعمال کرتے تھے لیکن ابھی باہتا ایسا میلز وہ میٹ کیلئے نکالنا شروع کرتے ہیں مطلب جو نر ہوتے ہیں ان کو زبا کرتے ہیں جو مادائیں ہوتی ہیں ان کو بریڈنگ میں لے کر آتے ہیں اور جو مادائیں آپ بریڈنگ میں لے کر آتے ہیں تو ان میں بھی کوئی سیلیکشن کرتے ہیں اللہ بھی بات ہے جو جلدی جو ہے تو ابھی آپ کے پاس قوانٹی اتنی ہو گئی ہے میرے خیال سے کہ ابھی آپ سیلیکشن کی طرف جا سکتے ہیں پہلے قوانٹی جو میں آپ کو چاہیے ابھی قوانٹی مل گئی ہے ابھی آپ نے بریڈ کو بہتر کرنے کیلئے میرے خیال سے ایک سکتے ہیں چار سے پانچ مہینے میں چار کیجی ویٹ ہے یعنی یہ تارگیٹ ہے لیکن اگر وہ نہیں بھی ہوتا ہے چار کیجی نہیں بھی ہوتا اور اگر تین سے چار مہینے کے اندر ہمیں دھائی کیجی بھی مل جاتا ہے تو جب آپ اس کو زبا کرتے ہیں تو اس سے وہ اچھا خاصا جو ہے تو وہ نکل آتا ہے تو وہ تو آدمی کو بوٹین دیکھ کے پتہ لگتا ہے کیونکہ وہ چھوٹا گوشت ہو اور پھر بغیر چربی کے ہو لیکن یہ ہے کہ اس گوشت کو دیکھنے میں ہے کہ پکانے کا ہوئے اس کو مٹی کی ہانڈی میں پکایا جائیں مٹی کی ہانڈی میں کم از کم دو گھنٹے جائیں تو دھیمی آنج کی اوپر دم بھی پکایا جائیں ہم تو فانٹو گرل بھی لے کر آئے بار بی کیو کا سلسکہ بھی چھوٹا ہے بلکہ جو انسا بھی گوشت ہو اب جس گوشت کے اندر جائیں تو پہلے سے فیٹ کانٹینٹ موجود ہوتا ہے وہ تو جلدی نرم ہو جاتا ہے لیکن جس میں تو نہیں ہوتا یہ ٹیشو فیٹ یہ کم ہوتا ہے اس کو دیمی آنج پہ پکانا مٹی کی ہانڈی میں دو گھنٹے کر گیا دیمی آنج کے اوپر رکھیں تو اس سے اچھا حاصل جائیں نرم ہو جاتا ہے اور اکثر لوگ اس میں یہ ہے کہ اس کا کمپیرزن چکن کے ساتھ کرتے ہیں حالانکہ یہ مویشی ہے مرگی جائیں تو وہ پرندوں کا کھاندان ہے جس کے پار دو ٹانگے ہوتی ہیں یہ میملز ہیں اور اس لئے جائیں گائے بینز دنبا بکری بیڈ اور ان میں جائیں تو یہ سب سے چھوٹا جائیں تو وہ ہے ابھی تو لوگوں کو اس کا اندارہ نہیں ہے اگر ڈاکٹرز کو اس کا اندارہ ہو جائے تو اس کی اتنی ڈیمانڈ ہے کہ ابھی تو نہیں ہے لیکن اس کی ڈیمانڈ پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ تمام پیشنٹ جنہیں پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے لیکن فیٹ ان کے لئے نقصاندے ہوتے ہیں تو ان کے لئے یہی سب سے زیادہ سوٹیبل میٹ ہیں کہ ان کی پروٹین کی ریکوارمنٹ پوری کرے گا اور منیمم فیٹ کے ساتھ تو ابھی تو ڈاکٹرز کو بھی تو اتنا وہ نہیں ہے کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں بس سنی سنی باتیں ہیں جس کا گوشت نمکین ہوتا ہے تو نمکین ہونے کی وجہ سے یہ شاید پیشت کی مصیصوں کی نقصان دے ہوگا حالانکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کوئی جنہیں تو نمکین ممکین نہیں ہوتا جس طرح گوشت ہے تو اگر اس کو جنہیں تو صرف کوئی آدمی اس طرح رکھتے ہیں یعنی اتنی میں کونٹر کی پروڈیوس کروں کہ وہ ایزا میڈیسن استعمال ہو یا پیشنٹ کی ڈائیٹ کے طور پر یہ استعمال ہو تب بھی ہم اس کو جائیں تو پورا نہیں کر سکتے یعنی ڈیمانڈ اس کی جائیں تو اتنی ہے اس لئے جائیں تو جو مینجو ہونے سارا سیٹ اپ ہو مستقبل کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ کی کیا ارادے ہیں کہ مستقبل کے لئے آپ چاہیں گے کہ اپنے سیٹ اپ کو ایکسپینڈ کریں یا اس کو کمرشلائز کریں یا اس کو پوٹنشل آپ کو نظر آرہی ہے لازمی بات ہے ایک چیز تو دیکھنا ایک چیز ہوتی ہے جس تو امید کہتے ہیں جب آپ ایک تارگیٹ سامنے رکھ کے چلنا شروع گا رہتے ہیں تو منزل چاہے کتنی دور ہو لیکن آہستہ آہستہ اگر آپ کو کامیابیاں مل رہی ہیں یعنی ایک وقت وہ تھا کہ ہم یہاں پاکستان میں نیوزیلینڈ بائٹ کی شکل دیکھنے کو بھی لوگ ترستے تھے اور پھر چار کے جی کا جانوار جائیں تو وہ خواہ جیسے دلنگ کو دیکھا ہے یعنی ایسے لوگ جائیں ہم کھل جائیں تو نیٹ کی اوپر یعنی یورپ کی اور اس کی ویڈیوز دیکھتے سے ترستے تھے اور آج شکر ہے اللہ نے کیا ہے کہ ہمارے اپنے فارمز کے اندر جائیں تو چار ساڑے چار کیجی کی جائیں تو ریبٹس جائیں اور عالی قسم کی بریڈ موجود ہے اور دوسرا پشاور میں لوگ لوسن کو جانتے بھی نہیں تھے تو اب میں اوپر چھت پر دیکھتا ہوں کہ شکر ہے اللہ کا کہ لوسن بھی آگئی ہے کیجیز بھی بن رہے ہیں ساڑا کچھ جائیں تو ہوگئے اسی طرح جائیں تو جب آپ کو قدم قدم پر جائیں تو میند کے بعد جائیں کچھ کامیابییں مل رہی ہوں تو وہ آدمی کو حمد دیتی ہیں جو اس کے لانگ ٹرم ابجیکٹیوز ہوتے ہیں سوہیل بھئی آئے ہاتھوں ایک بات یاد آئی ہے کہ اس سے بھی آپ سے بھی ضرور کہ گرمی آنے والی ہے تو گرمیوں میں چونکہ آپ نے سٹ اپ چھت کے اوپر بنایا ہے تو آپ اپنے ریبٹس کو انتہائی زیادہ گرمی سے کیسے بچاتے ہیں تھوڑا سا یہ اس طرح سے اکسپین کریں کہ جو دیکھنے والے بھائی ہیں تو ان کو اندازہ ہو کہ انہوں نے گرمی میں پھر کیا کرنا ہے اس مجھے کہ پشاوز میں ہمارا سنگل اسٹوری کا مقام ہے تو اوپر چھت کے اوپر ریبٹس ہیں تو وہ سٹیل کی چھت ہے جو اٹین کی چادر ہوتی اس کی چھت تھی تو پہلے تو ہم نے اس کے اوپر چھت پر ڈالی ہوئی تھی وہ لائے تھے تو وہ تو دو چار سال چلی ہے اب پیشے سال میں یہ لکھ لائیا تھا اور یہ لکھ لائے جائیں تو اس کے پینل پینل جائیں تو اس کو بانھ کے پلاسٹک کتاب سے اس کے پینل بنا لیا تھے تو تقریباً جائیں تو دو ڈھائی انچ موٹی جائیں تو وہ لکھ کی تیہ ڈال کے چھت کے اوپر لکھ ہیں اور لکھ کے اوپر پیر جائیں تو یہ پیراشوٹ کا کپا ہوتا ہے اس کی بری چادر جائیں تو کیونکہ یہ 22 فٹ 30 فٹ کی جگہ ہے تو وہ اس کے اوپر ڈال کے اس کو 54 فٹ سے بانھ دیا تو اس سے ہی ہے کہ اس کے نیچے پانی بھی نہیں جاتا اور وہ ہوا اور اس پر جائیں اور وہ جو اوپر سے جو ہیٹ آتی ہے وہ بھی جائیں تو کوسسٹسٹاوپ کے لئے اور سائٹوں کے اوپر یہ جو گرین میش ہوتی ہے وہ جائیں جائیں تو جہاں سےیادا دوب آتی ہے تو وہاں پر جائیں تو موٹے کپرے پر سے لگائے ہوئے ہیں اور پانی کا کولر جائیں تو چلتا ہے اور پنکھا چلتا ہے پانی کا کولر میں آہ پانی، آٹو، کولر، شوٹے سائز کو چلتا ہے اور باقی یہ ہے کہ وہ آٹومیٹک آٹومیٹک سسٹم ہے وہی نوزم ڈاللا تو اس کے طریقے ہیں تو پانی دیکھے ریکھیں تو ، شکر ہے گرمی آج تک جنی گرمی کی وجہ سے کسی ریوٹ کو حصومے ہے کسی ریوٹ آج تک نہیں ہے تو نہ گرمی کے وجہ سے ہوئا ہے نہ سوڑی کے وجہ سے ہوا ہے اور کوئی ریبٹ اس طرح ہوا ہے کہ مطلب بریڈنگ سٹاک کر دی انہوں نے ابھی تک تو کوئی ایسا سردی پرمی میں گرمی میں کام ہو جاتی ہے لیکن کوئی بھی ایسا خارس کیوں کہ گرمی میں ہم خود بھی سوچار ہیں مستشال میں آپ زیادہ سے زیادہ کتنے کلچ لے رہے ہیں ریبٹ سے چار پردیاں تو وہ مطلب آپ بچوں کو زیادہ دودھ پلاتے ہیں وقفہ رکھتے ہیں چار کلچز آپ نے رہے ہیں ایک سال میں جی سویل بھی بڑا مزہ ہے ماشاءاللہ سے اور ہمارے بیورز کو بھی انشاءاللہ کافی کسیدیں کو ملا ہوگا کافی پوائنٹس ان کو ملے ہوں گے اور بیورز انشاءاللہ ارادہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس ہمارے دو سے حباب آتے ہیں تو جو ان کے ساتھ ہماری ڈسکشن رہتی ہے جو چیزیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو چیزیں ہم ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو وہ چیزیں ویڈیوز میں ہم ریکارڈ کروائے کریں آشکی نشست میں میں نے تو کچھ شیئر نہیں کیا ماشاءاللہ سے اسویل بھائی کے پاس کچھ تھا کہ میں چاہتا تھا کہ ان کی جو سٹوری ہے ایک طرح سے وہ آپ تک پہنچے اور آپ کو اندازہ ہو کہ اگر کوئی محنت کرتا ہے تو صرف ایک فیمیل سے وہ کیسے راؤنڈ سیونٹی یا ایٹی کے آس پاس تکے بھی ٹوٹل زندہ ٹوٹل سیونٹی ریبیڈز جو ہیں ان کے پاس جمع ہو گئے اور وہ سارے کے سارے نیوزلین وائٹ ہیں ایسا ہی ہے اور میں نے خیال سے یہ ہارڈی ڈیٹ سار ہوا ہے مطلب وہ جو پہلا وہ تھا نا یعنی وہ فیمیل تھی تو تقریبانی انہی دنوں میں اس نے وہ فسٹ اور جو آپ کے پاس فیمیل تھی اس کا وزن کم تھا اور جو اس کے بچے ہیں تو ان کا وزن کہیں زیادہ بہتر ہے ان کا پھر چار کے لیے تب جائے تو ملتے انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا ڈیر سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ